بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیدوول کے بیان نے ایک بار پھر بھارت کے توسیح پسندانہ ازائم سے پردہ اٹھا دی ہے ہندوتوہ کا نظریہ اکھنڈ بھارت کی جستجو ایک بار پھر پوری طرح آیاں ہو گئی ایکسپوز ہو گئی ہے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیدوول نے نئے بھارت کے ازائم کا پرچار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نہ صرف اپنی سرزمین پر بلکہ ان ممالک میں بھی کاربائی کرے گا جہاں سے اسے خطرہ ہوگا اچھ اب حالیہ منظر نامے میں یہ کھلی دھمکی کھلی تڑی پاکستان اور چین کے لیے ہی نظر آتی ہے اب رہا پاکستان کا معاملہ تو 1949 کا مارکہ ہو یا پھر 1965 کی جنگ سیاچین کا یک بستہ میدان جنگ ہو یا پھر کارگل کا محاص پاکستان نے اپنے سے کئی گناہ بڑے بھارت کو ہمیشہ مو توڑ جواب دی ہے ابھی بھارت کی جانب سے اس بیان کی تردید آ چکی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے تو بھارت کا علاقہ بالے دستی سے رومانس پھر کھل کر سامنے آ گیا ہے بھارتی حکومت کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں آپ کے عجی دوبل صاحب ان کے بیان اس بیان کا مخاطب کون ہے چین کی بات کرے پاکستان کی بات کرے بخلاڑ کا شکار کیوں ہیں آپ لوگ اگر کسی دیش نے اگر ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم ہچ کے جائیں گے نہیں وہاں بھی جا کے ٹھیک کر رہے ہیں تھرٹ بھی کر رہے ہیں بالا کورٹ میں 2019 میں آپ نے جا کے ہمارے پاکستان کے ایریے میں اپنے جہاد بھیجے ہم تو پیس چاہتے ہیں ہم تو لڑائی نہیں چاہتے لیکن ہماری پیس کو ابن کی خواہش کو آپ کمزوری سمجھتے ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستانی کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے پھولی ٹرینڈ ہے پیسلے تیس ساتھ دیشتگردوں کا مقابلہ کاری ہے بڑی خوش اسلوبی سے پروفیشنل طریقے سے ہم نے ملک سے تقریباً دیشتگردی ختم کردی ہے اور کامیابیہ سمیٹ رہی ہے چل چھوٹی ملک نہیں کرسکتا ہے تندرة مہدی کے دار�� مہدی عماد کی کارڈ دیوال سب نوسیل درستان آپ cue c Plaats ہتھر17 ، ہماری پیش رلیشن یہ جو آپ ہمارے پڑوسی دیسوں کی بات کر رہے ہیں تھانے دار پولیسی ہے کہ اس سے بڑائی اس پہ بچھتہائی اس پہ بڑائی مطلب آپ پتہ نہیں ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ مطلب ٹھیک ہے یہ عام یہ زندگی ہے پریکٹیکل لائف ہے یہ آپ کا کوئی بولی ووڈ نہیں ہے کہ کوئی اجے دیو گن بان رہا ہے کوئی سنیل شیٹی بان رہا ہے مطلب آپ لوگ سیریسٹی سوچنے اس بارے میں فورن پولیسی نہیں تھانے دار پولیسی بن چکی ہے نہیں میڈم آپ یہ دیکھئے گا کہ میں آپ کے چینل کے مادہم سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ میسیج دے رہا ہوں پورا دیش کے بڑا ریسپونسیبل طریقے سے میں بتا رہا ہوں بھارت شانتی چاہتا ہے اور سو ایشیا کے اندر بھارت نے کافی پہل کی ہے شانتی بھارتہ کے لیے کافی پہل کی ہے سوری کنیسا میں اپنی بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھارت شانتی چاہتے ہیں چلے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی بھارت شانتی چاہتے ہیں یہ بھارت کے جو آگے پھر فیسیز ہیں جو آپ کے فرنٹ فیسیز ہیں جو کہ بھارت کو رپیزنچ کرے ہیں بھارت کی نمائنگی کرے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں یہ کون ہے بھارت آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگ ہیں جنتہ ہے پبلک ہے لیکن آپ کے وزیر آزم کتنی شانتی چاہتے ہیں پوری دنیا کے سامنے آپ کے باقی جو منسٹریز ہیں وہ کتنی شانتی چاہتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بھارتی سنہ کیا کر رہی ہے کشمیر میں پوری دنیا کے سامنے آپ کیا ساری مائنورٹی سفر کر رہی ہیں ساری دنیا کے سامنے کون سی شانتی آپ کہنا چاہ رہے ہیں شانتی بھارت کے پرتی پاکستان کی بدنیت جک چاہیر ہے اور یہ ہندوستان کا سب سے کٹر دشمن ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھارت ہمیشہ اسے شانتی کا پاٹ پڑھاتا رہا ہے بھارت نے اس کی گلتیوں کو نظر انداز کر کے بار بار اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا پرنتو اس نے ہمیشہ ہی پیٹ میں خنجر بھوکنے کا کام کیا اور ویشف شانتی دودھ بھارت کے بھل مانس کو وہاں کائر سمجھنے کی گلتی کرتا رہا ہے اسے یہاں معلوم نہیں ہے کہ شانتی کا پتکیدی آکرمک ہو گیا تو پاک کو خاک میں ملا دے گا بھارت یدھ نہیں شانتی چاہتا ہے پرنتو پاکستان ہمیشہ سے ہی بھارت کو یدھ کے لیے اکساتا رہا ہے بار بار یدھ میں پراست ہونے کے بعد پاکستان نے شد میں یدھ کا سہارا لیا اور بھارت کی شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے اتنکواد کو بڑھاوا دیا آج پاکستان اتنکوادیوں کے گڑ کے روپ میں مانا جاتا ہے اور اس نے بھارت کے لیے ورشوں سے اپنے دل میں ناپاک ارادے کو پال رکھا ہے وہاں ناسمجھ ہے یہاں نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ بھارت کی بربادی کے لیے وہاں خود کو تباہ کرنے پر تلا ہے اس کا نارہ ہے گھانس پوس کھائیں گے تو کھائیں گے مگر گولا بارود کو خزانہ بڑھائیں گے یہ کیسی مانسکتہ کے لوگ ہیں جو خود کو برباد کر کے دوسروں کو برباد کرنے کی منشاہ رکھتے ہیں پاک کو بھارت کی تباہی کو چھوڑ کر کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے شانتی کا اند کیسا ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں کارن کی اس نے ہمیشہ سے ہی اشانتی کو گلے سے لگا رکھا ہے اسے اپنے چشمے کا نمبر بدلنا چاہیے تاکہ اسے شانتی اور اشانتی کے بیچ کا انترد دکھ سکے اسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ مانو جیون کلیانکاری ہونا چاہیے نہ کی وناشکاری آج پاکستان کی جو بھی دشاہ ہے وہاں اس کی گلتیوں کے کارن ہے وہاں ہمیشہ سے ہی نفرت کی آگ میں خود کو جلسہ رہا ہے اسے امن پریہ اور شانتی پریہ دیش و لوگ پسند نہیں ہیں پلواما خانڈ کے بعد بھارت نے پاک کے کھنکار ورششی دریندوں کے خلاب جو پرباوی قدم اٹھائے وے بہت ضروری ہو گئے تھے آتنگ کی سنگٹنگ جشہ محمد کے سب سے بڑے ٹھکانے جو کہ بالا کوٹ میں ستھید تھا اسے جس پرکار بھارتی ہوائی اسے نانے نشانہ بنا کر نے سنابود کر دیا وہ واقعی حوصلہ افضائی پیدا کرنے والا مشن تھا مشن سفل رہا اور وشوہ میں بھارت نے اپنی کشلتہ اور شیر یا کیا پریچھے دیا بھارت کی اس کارے وائی سے پاکستان بوکھلایا ہوا ہے پرنتو اندر سے وہاں اتنا ویوش ہے کہ وہاں چہا کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے وشوہ کے کئی اندیش آج بھارت کے پکش میں نظر آ رہے ہیں جس پرکار لاتو کے بھوت باتو سے نہیں مانتے اسی پرکار پاکستان کے ویرود بھارت کو سخت رویہ اپنائیں رکھنے کی ضرورت ہے پاکستان سے کسی پرکار کا واسطہ نہیں رکھنا چاہیے اور سارے آیات نیات کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے اس کی ہر دشتتہ کو زوردار طریقے سے جواب دیتے رہنا چاہیے جس سے کہ اسے بھارت کی شکتی کا اندازہ لگ سکے ساتھی آتنگ کی دیش پاکستان پر وشفستریہ راج نتک دباؤ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے جو فلال اس پر بنا ہوا ہے دیکھا جائے تو بھارتیہ سینہ کے کشوریہ اور کوشل کا ڈر اے وہ وشفستریہ پریشر کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان ہماری جاباج ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ریہا کرنے پر مجبور ہوا ورنہ وہ آتنگ کی دیش ایسا کبھی نہ کرتا پاکستان دھونگی دیش جو گرگیٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہید ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان جب تک آتنگ کی حرکتوں سے باز نہیں آتا تب تک اس پر سکت کاروائی کرتے رہنا چاہیے آتنگ پر آتنگ مچا کر ہی شکنجہ کسا جا سکتا ہے اور وہاں دن دور نہیں جب پاکستان کو اس کے کرموں کی سجا ملے گی کیونکہ اب بھارت کی برداشت کی سیما ٹوٹ چکی ہے اب نوین بھارت آتنگ کو قرارہ جواب دینے کے لیے سنکل پیت ہے